الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاة و اکمل السلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی و اہل بیتہی و ذریتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیها بیذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفاجر صدق اللہ مولانا اللہی مصدق رسوله النبی القریم اصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اصلاة و السلام علیکہ وعلى آلہ کا واصحابہ یا حبیب اللہ حضرات محترم زندگی ایک متحرک چیز ہے اور اس کی حرکت ایک سفر ہے جو کہ مرد مومن اپنی منزل کی طرف پہنچنے کے لیے اختیار کرتا ہے یہ منزل ایسی عظیم منزل ہے کہ قرآن کریم نے اس کو الیہ راجعون سے تعبیر فرمایا ہے کہ جب ہم کسی بھی دنیا سے سفر کر جانے والے کے لیے اس کے پس ماندگام کے لیے تازیت کرتے ہیں تو یہ الفاظ بولے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو انسان یعنی مرد مومن کی موت کیا ہے زندگی ہے اِنَّا لِلَّهِ یہ زندگی ہے کہ ہم اللہ کی ملک ہیں مسلمان کی زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں اور یہ فلسفہ ہم نے خود نہیں سوچا بلکہ رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ یوں کہو اور جب کہنے والوں نے کہا تو نبی پاک علیہ السلام کو رب کریم نے ایک اور حکم دیا کہ آپ صبر کرنے والے جو ہیں جو ان الفاظ سے صبر کرتے ہیں آپ ان کو خوش خبری سنا دیں ایسی خبر سنائیں کہ وہ خوش ہو جائیں خوش خبری کا یہی معنی ہوتا ہے ایسی خبر دی جائے کہ سننے والا خوش ہو جائے اور جب سننے والا خوش ہوتا ہے تو یہ بھی پڑی ہوئی بات ہے سمجھی ہوئی بات ہے کہ سنانے والا بھی خوش ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ خوش نہیں تھا تو وہ سناتا ہی نہیں تھا کہتا جاؤ تم کہہ دے جا کے میرے تو اس سے اختلاف ہے ہمارا تو اختلاف ہے لیکن جو جا کے آپ کو خوش خبری سناتا ہے وہ دو ڈیوٹیاں دیتا ہے ایک تو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں بھی خوش ہوں اور دوسرا یہ اعلان ہے کہ تم بھی خوش ہو جاؤں وَبَشِّرِ سَوْبِرِينَ یا رسول اللہ علیہ السلام صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دے دیں کیا بشارت ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ ان کے لیے خوش خبری ہے کہ ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں رحمتیں ہی رحمتیں کس کی طرف سے مِرْرَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَرَحْمَةَ اور خصوصی انام بھی ان کے لیے ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةَ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ فرمایا وہ قرآن شریف پڑھنے والوں پیچھے مڑو پیچھے مڑو تم نے مجھ سے مانگا تھا کیا مانگا تھا اِحْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما یہ تم نے مجھ سے مانگا تھا اور تمہاری دعا قبول کر کے میں نے تمہیں ہدایت پانے والے بنا دیا ہے درائے مفید درائے رسالے درائے رسالے درائے حیدری درائے غوثیہ سکلا شاہ صلی اللہ کیسے بنا دیا ہے کیا دے دیا ہے وَبَشِّرِ صَوْبِرِينَ پتا چلا جو صبر والے ہیں وہی ہدایت والے ہیں اور صبر والے کیا کہتے ہیں کیونکہ جو دوکھ میں ہوتا ہے اس کی آواز اور ہوتی ہے جو سوکھ میں ہوتا ہے اس کی آواز اور ہوتی ہے ایک اور میں مثال دے دوں کہ جو سنی ہوتا ہے اس کی آواز اور ہوتی ہے جو نجدی ہوتا ہے اس کی آواز اور ہوتی ہے اختلاف ہے کیونکہ زبان جو ہے یہ دل کی ترجمان ہے اگر ترجمان نہ ہوگی تو منافقت ہوگی لہٰذا جیسا دل میں ہوگا بول وہی نکلے گا زبان وہی کچھ کہے گی تو رب تعالی ارشاد فرماتا ہے جلل شانہو سبر کرنے والے وہ ہیں آپ ان کو خوشحبری عطا فرمائیں کون اللہزین اذا اصابت ہوں مصیبہ جن پر اگر کوئی بھی تکلیف آئے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں ہم اللہ کے کمال ہے کمال ہے اگر کوئی شخص آپ کو توفہ دیتا ہے تو کہتا ہے میں یہ توفہ آپ کے لئے لائے ہوں ٹھیک ہے اور توفہ میجاری ہوتا ہے کہ غیر میجاری میجاری ہوتا ہے توفہ ایسا ہوتا ہے کہ جسے دیا جائے وہ بھی پسند کرے وہ بھی خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ یہ سبر والے جو ہیں آپ ان کو خوشخبری دے دیں انہوں نے مجھے بھی خوش کر دیا آپ بھی خوش ہیں ان کو بھی خوشی سنا دیں کیا کہتے ہیں انہا لاللہ ہم اللہ کی ملک ہیں اللہ کی اور یار چھوٹے تو کہا ہی کرتے ہیں کہ میں اپنے بڑوں کا بیٹا ہوں میں اپنے استاذ گرانی کا شاگرد ہوں میں پیر مرشد کا مرید ہوں وہ چھوٹے لکھائیتے ہی ہیں لیکن اللہ ورماتا ہے یار رسول اللہ آپ نے امتیوں کو خوشخبری سنا دیں وہ امتی جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں لہا اس کا کوئی نہ ہوگا تو اس کا کیا بگڑے گا اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا لیکن فرمایا ہے یہ میرے بنتے ہیں میں تو راضی ہو گیا یہ میرے بنتے ہیں میں تو راضی ہو گیا اور حضور بھی راضی ہو گیا پھر جو اس کے بنتے ہیں وہ بھی راضی ہو جائیں کیوں اولائی کا علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ اللہ تعالیٰ جللہ عیدالعظیم کی طرف سے بے نہائیت نوادشات ان پہ ہوتی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہم اللہ کے لیے ہیں اور میں مختصر لفظوں میں ارض کروں روزے کیا رکھائے رب کریم نے ہمیں اللہ کے لیے ہونے کا معنی سمجھا دیا روزے رکھ کر ایمان والا عملی طور پر اعلان کرتا ہے ہم کھانے کے لیے نہیں ہم پینے کے لیے نہیں ہم اپنی خواشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہم اللہ کے لیے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور یہ زبان سے نہیں نکلتا یہ دل سے نکلنے والی آواز ہے حتیٰ کہ انسان کی انتہائی مجبوری ہے کھانا اور پینا پہننا اتنی مجبوری نہیں یہ پرانے کپڑے سے بھی کام چل جاتا ہے اگر خدا نہ کرے پورا نہ ملے تو چلو ستر ڈامپنے والے کپڑے سے بھی کام چل جاتا ہے اور جوتا پہننا اچھا ہے لیکن نہ ملے تو تب بھی کام چل جاتا ہے سواری کے بغیر چارہ نہیں تھوڑے بہتے سفر کے لیے اگر سواری نہ بھی ملے تو جوان آدمی سیت مند آدمی کے لیے کام چل جاتا ہے لیکن کھانا اور پینا ایسا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا اس کے بغیر کام چنانچہ رب قریب نے قرآن شریف میں اسی اماری مجبوری کو بیان کیا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا جلہ مجدل عظیم وہدئیناہ نجدئی ہم نے انسان کو پیدا کیا اور بچہ نہیں سمجھتا کہ میرا گھر کدھر ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے نہیں پتا میرا گھر کدھر ہے شہر بستی کریا کدھر ہے لیکن قسم لے لو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے میری خوراک کدھر ہے اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میری خوراک میرا سٹور کدھر ہے اس کو کیسے پتا چل گیا فرمایا میں نے اس کو پیدا کر کیا نداب تو ساتھ میں اس کو میں نے یہ بھی دل میں ڈال دی تیری خوراک میں نے تیری والدہ کے جسم میں رکھی ہے چنانچہ بچہ کسی طرف توجہ نہیں کرتا ماں کے نام کا پتا ہو نہ ہو لیکن پہچانتا ضرور ہے کیونکہ اس کی خوراک اس کے پاس ہے اللہ فرماتا وَحَدَيْنَاهُمْ نَجِدَئِينَ تفسیری توجیحات اور بھی ہیں یہاں لیکن یہ چونکہ درس کی محفل نہیں واز کی محفل ہے اس بات ساری تفسیروں یا توجیحات محفل ایک توجیحات پڑھتی ہے ادھر بچے کو سمجھا دیا حَدَيْنَهُمْ 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 بتایا یہ اور یہ یہ دوسری بات دودھ پینا ہے کسی کا دودھ کسی کا دودھ کسی کا دودھ نہ پینا کیوں ان کا دودھ حرام ہے حَدْرَمْ نَا ہم نے حرام کر دیا علیہ موسیٰ علیہ السلام پر عَلْمَرَوْدِعَ اَيْلْمُرْضِعَات ہم نے دودھ پینا نے والی ان کا دودھ ساری عورتوں کا دودھ لیکن جب امی جان آگئی جب امی جان آگئی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی واردہ محترمہ سلام اللہ تعالی ابن حَبْعَلِحَا جب حضرتِ مَا يُحَانِلِ یَا يُخَابِس جب سامنے آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بے ساختہ یاد کھول دیئے اور اپنی امی جان کے سینے سے چمٹ گئے اور دودھ پینے لگے ہاں جی پتا چلا کہ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس عمر میں بھی انہیں پتا ہے کہ تیری خوراک ہے کہاں یہ تو رسول ہیں اور یہی حال میرے آقا میرے مولا علیہ السلام کی ذاتِ پاک کا ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یہ میرے آقا میرے نبی رحمت علیہ السلام کا حکم ہے کیا بنو سعید کے قبیلے کی ساری عورتیں ایک دو تین دس بیس پچاس سو ساری آئیں اور دھکے کھا کی چلی گئیں میرے آقا نے آنکھ نہیں کھوڑ لی اور وہ لوگ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یتیم سمجھ کر انہوں نے قبول نے کیا یہ زبان ایسی گندی زبان نہ چلایا کر یہ غلط زبان ہے اور نبوت کی شان میں بات کر لیں میری کوئی زبان چاہیے حلوہ خردن روح بائد حلوہ کھانے کے لیے کوئی شیرہ چاہیے اور نبوت کا ذکر کھانے کے لیے سنیوں کی زبان چاہیے سنیوں کی زبان چاہیے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی حضرت اللہ شاہ صاحب دانیا آتی نہیں ایک دو تین جتنی بھی آئیں میرے آقا اللہ السلام نے در دولت پر قبولی نہیں کیا ان کو چلی گئیں چلی گئیں اور پھر جب حضرت حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ تعالی انہا جب آپ کی حاضری ہوئی تو حدیث پاک میں موجود ہے جلال الملت و الدین جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں ناکل ہیں یا نہیں دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ فرماتی میں نے حضور کے رخِ انور سے کپڑا اٹھایا آپ مہوے استراحت ہیں حضور مہوے استراحت ہیں اور میں نے رخِ انور سے کپڑا اتارا فَفَتَحَعَيْنَيْهِ جب میں نے کپڑا رخِ انور سے اتارا تو سرکار نے آنکھیں کھول دی آنکھیں کھول دی فَفَتَحَعَيْنَيْهِ آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر ہی بات نہیں رکھی وَتَبَسَّمَا حضور نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور مسکرا دیئے مسکرا دیئے یہ مسکرانا کس عمر کی علامت ہے مسکرانا اس عمر کی علامت ہے کہ حلیمہ تیرے بخت بڑے عظیم ہیں میرے دودھ پلانے کے لئے ڈیوٹی رابر تیری لگائی ہے اور تُو جب سے گھر سے چلی ہے اب تک تُو دل کشیدہ رنجیدہ خاطر رہی ہے کہ صحت مند عورتیں چلی گئی اور میں غریب رہ گئی کمزور رہ گئی بیمار رہ گئی اور وہ مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا تجھے پیچھے رہ جانے کا بڑا غم تھا بتا ہم نے تیرے ساتھ وفا کیا یا نہیں کیا اگر تُو پیچھے رہ گئی ہے تو تیری جولی میں بھی وہ آ رہا ہے جو سارے انبیاء کے ماتشیل آ رہا ہے سارے نبیوں کے ماتشیل آ رہا ہے سارے انبیاء کے اکمال دعائی دے رہا ہے رون قزمہ محفلے ایام رہ رون قزمہ محفلے ایام رہ او رسل رہ ختم محفلے اقوام رہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ان کے غلاموں کے بعد کوئی امت پیدا نہیں ہوگی ان پہ نبوت ختم ہے ان پہ امت ختم ہے خدا کے خدانے میں وہ آخری رسول ہیں تو آخری امت یہ ہے جی او رسول رہ ختم محفل اقوام رہ بات کہیں آگے نہ نکل جائے پھر کہنے والی باتیں مجھے بھور جاتی ہیں باقی ضرورتیں جو ہیں وہ تو ان سے تھوڑا بہت بھی کام چل جاتا ہے نہ بھی ہوں تو لیکن کھانے اور پینے کے بغیر چارہ نہیں ہے کھانے اور پینے کے بغیر چارہ نہیں ہے جناب حضرت عباس کہو رضی اللہ تعالی نبی پاک کے ام محترم چچا جان حضور کے چچا جان چچا جان چچا بھی ہے اب نات خان بھی ہے حضور کا نات خان بھی ہے اور نات ایسی لکھی ہے کہ محبت کی دنیا میں جھنڈے گار دی ہے حضرت عباس میرے آق علیہ السلام کے عم محترم اب اس نات شریف کی جاتا ہوں تو پھر بھی کام لمبا ہو جائے گا ادھر بھی نہیں جا سکتا کہنا یہ ہے عباس رضی اللہ تعالی نے جب فتح مکہ کے دن ابو سفیان کو پکڑ کر لے کر چلے نا تو جناب بلال نے دی ازان صبح کا وقت ہے صبح کا وقت ہے حضرت بلال رضی اللہ نے ازان دی بڑے کھرے ہو جن کے پروس میں اہل سنت و جماعت کی ازان نہیں ہوتی ہیں اس لیے اہل سنت کا نام لیتا ہوں ہماری ازان درود ہماری ازان درود و سلام کے ساتھ ہوتی ہے ازان نے ہوتی ہیں جناب بلال ازان دے رہے ہیں ازان کیا دی صحابہ اکرام خیموں سے نکل کر بھاگ نکلے ابو صوفیان ابباد سے ڈرتے تو تھے وہ کیونکہ ابھی مسلمان تو ہوا نہیں ڈر گئے کہیں یا عبیس یا رونا اکو رسول اللہ صلی پہ قتلی کہیں رسول پاک نے میرے قتل کا فیصلہ دنیا با کے آ رہی ہے چور کی داڑی میں تنکا میں تو کبھی کبھی اس کو سوچا کرتا ہوں جو سوچ سن آدم لوگ کہتے چور کی داڑی میں تو چور کی داڑی میں تنکا تو تاب ہونا جب چور داڑی رکھے گا تو ملوم متحض مانے کے چور بھی داڑی رکھتے تھے ویسے آج بھی کئی چور ہیں لیکن سارے نہیں ہیں سارے نہیں ہیں کہنا یہ ہے کہ تھے چور لیکن چہرہ تبھی سہیتا تھا جب سامنے رسول اللہ کی سنت نظر آج کہنا یہ ہے ابو سبیان کو اپنی کھٹک تھی کہ میں نے ظلموں کی انتہا کر دی اور غضوہ احد کا ظلم اور خون کے دھارے اس کی نظر کے سامنے تھے کہ میری بیوی نے حضور کے چشا پر وہ ظلم کیا کہ تاریخ اس کا جواب نہیں دے سکتی کہیں میرے قتل کا فیصلہ تو نہیں دیا اب باز کہتا تجھے اپنی فکر پڑی ہے تو کیا شیح ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے یہ تو حضور کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اچھا کہتا نماز یہ نماز ان کا کوئی عمل ہے دستور العمل چونکہ کافر تھا نا اب نماز کیا ہوتی ہے یار مجھے بتا تو کافر کو پتا ہی نماز کیا ہوتی ہے گچی الائی جاندے نہیں میں انہوں سب کو نہیں جاندے کافر کو پتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے مسلمان کو پتا ہی نہیں کہ غفلت کیا ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ دینہم على صلات ہم دائم والذینہم على صلات ہم یحافظ والذینہم على صلوات ہم یحافظ اتنی بڑی ہیں کہ اور آیتیں پڑھوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ چند آیات سے سینہ روشن ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ 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 لوگوں میں عیب لوگوں میں خرابیاں لوگوں میں انتہائی کباہتیں شناعتیں خباہتیں شرارتیں یا اللہ سارے فرماتا ہے نہیں اللہ المسلی نمازیوں میں نہیں نمازیوں میں یا اللہ وہ نمازی کون ہیں جو ایک عد پڑھ لے فرماتا نہیں اللہ دینہم علی صلاتہم دائم جو ریگ لرلی پڑھتے ہیں مستمی رم پڑھتے ہیں دائم پڑھتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز ترق نہیں کی وہ نمازی جنہوں نے کبھی نماز ترق ابباس نے کہا ابو صفیان یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لوگ جا رہے ہیں ابو صفیان کو ایک طرف کھڑے کر کے حضرت ابباس نے حضور کی نماز کا رنگ دکھایا حضور مسلح پہ آئے ہیں جب تک نہیں آئے کوئی کھڑا نہیں ہوا سب بیٹھیں تکبیر اقامت ہی ہوتی ہے نا یہ بیٹھ کر سننی سنت ہے کھڑیوں کا مت سنا کرو بیٹھے رہو جب حیال السلاح کہا جائے اس وقت کھڑا ہونا کیا یہ مسنون ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ اقلام فرماتے ہیں کہ بلال تکبیر شروع کر دیتے اور جب تک حضور نظر نہیں آتے تھے صحابہ کرام اٹھ کے کھڑے لی ہوتے تھے ادھر تکبیر شروع آ جاتی جب سرکات در دولت سے نکلتے تو مجھے تھوڑا سا اشارہ کرنی کی ضرور تو ہے جب میرے آقا جو تکبیر شروع ہوتی در دولت سے باہر تشریف لاتے تو مجھے پھر بتاؤ کہ دیارت والی نماز جب تک سرکار تشریف نہیں لاتے دیسے ابا کھڑے نہیں ہوتے تھے اور حضور اس شیخ محقق محدد دیر بھی رحمت اللہ شیخ اللہ پہ لکھتے ہیں کہ حضور اس وقت آتے تھے جب بلال حیال صلاح کہتے تھے اس وقت سے بیٹھ کر تکبی سنا کرو کھڑے ہو کے نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ مسجد میں داہل ہوئے ہیں تکبیر شروع ہو گئی ہے تو وہیں بیٹھ جاؤ جاؤ جب حیال السلاق کہا جائے تو پھر آگے بڑھو ان کو یاد رکھنا ان مسائل کو ضروری ہوتا ہے اور فقیر حقیر اپنے دوستوں سے اس مسئلے میں لڑائی جگڑا تو کرتا ہی رہی تا چھو شکر ہے برداش کر لیتے ہیں لیکن برداش کر کرتے وہی ہیں جو اپنا دل آتا عمل کوئی نہیں ہوتا اس وقت کھڑے ہو جب حی یا علیہ صلاح نبی رحمت علیہ سلام تشریف علی خیمہ مبارک سے وہ خیمہ پاک جس کو قدسی جس کی بدائیں لے رہے ہیں جس خیمے کے ارد گرد محبت کا تواب ہو رہا ہے میرے نبی رحمت علیہ سلام جب خیمہ پاک سے آئے مسلح پہ کھڑے ہوگا صفحے لگ گئی اور حضور نے تکبیر کہی اب ابو سفیان دائیں بھائی نہیں دیکھتا حضور کوئی دیکھتا ہے اس کے لئے باقی جہان سارا پسے پردہ ہو گیا پسے پشت ہو گیا اب ابو سفیان کی نظر صرف ان صرفوں پہ لگی ہیں جو حضور کے پیچھے ہیں اور حضور آگے ہیں اگر میرے آقا کے ہاتھ حضور نے باندھے ہوئے ہیں تو سارے باندھے کھڑے اگر میرے آقا رکوع میں جاتے ہیں مجال ہے کوئی کھڑا رہے سارے رکوع میں اگر قومے میں آئے تو سارے قومہ میں اگر سجدے میں گئے تو سارے سجدے میں اشارہ کرتے ہیں تو ہزاروں کے ہزاروں مسلمان ایک اشارے پہ وہی کرتے ہیں جو حضور کر رہے ہیں ابو سفیان کہتا ہے ابباس خدا کی قسم ہے میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں کیسر بھی کسرا بھی فارس بھی میں قریش کا سفیر رہا ہوں میں دائیں بائیں بادشاہیوں میں جاتا رہا ہوں لیکن جس قدر حضور کا نام لے کر کہتا ہے جس قدر ابباس کہتا ہے تیرے بتیجے کا حکم یہ لوگ مانتے ہیں آج تک میں نے کسی قوم کو اپنے بادشاہ کا حکم یوں مانتے نہیں لے کھا یہ تو بڑا پکا معاملہ ہے ابباس کہتے ہیں ابھی تو نے یہ تو نماز ہے اور پھر فرمایا یہ تو اس قدر حضور کے اشاروں پر پابند ہیں کہ اگر آپ انہیں کھانے پینے کی اجازت دیں تو کھاتے ہیں کھانے پینے کی اجازت دیں تو کھاتے ہیں اور اگر حضور روک دیں تو یہ کھانا کھانا تو در کنار رہا کھانے کی طرف دیکھتے بھی نہیں کیوں بھی کھانا بھی پیچھے پینہ بھی سب سے قریب بھی آجت جو ہے نا وہ ہے کھانا اور پینہ پیاس اور بھوک لیکن الحمدللہ جب مسلمانوں نے یہ کہا انہ للہ ہم اللہ کے لیے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور یہ کوئی صرف دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے مسلمان روضہ رکھ کے بیان کر رہا ہے ہم اپنے نفس کے نہیں ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں بنت ابھی طالب ہے اور امہانی وہ عظیم خاتون ہے کہ جس رات حضور میراج پہ لے جائے گئے آپ اس رات امہانی کے گھر آرام فرماتے ہیں وہاں سے گئے اور واپس بھی وہیں آئے امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایسی نیاد مند خاتون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امہانی بنت ابھی طالب گھر میں بیٹھی ہیں کہ حضور آگئے سرکار تشریف لائے کرتے تھے کرم فرمانے کے لئے کبھی حضرت امہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں جلوہ گار ہوتے کبھی حضرت امہانی بنت ابھی طالب کے پاس تشریف لاتے کہیں اپنے دیگر علاموں کے گھنوں میں تشریف لاتے حضور نوازہ کرتے تھے اور کبھی سیدہ خاتون جنت کے ہاں تشریف لاتے کبھی کسی شہدادی کے پاس کبھی کسی شہدادی کے پاس اور امان والوں کو سبق دے گئے اور یہ تمہارا مفروضہ غلط ہے کہ بچیوں کے اپنی بیٹیوں کے گھر نہیں جایا کرتے جایا کرو یہ میری سنت ہے بیٹی کے گھر جانا حضور کی اور بیٹی کے گھر بیٹھ کر کھانا کھانا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے حضور تشریف لے گئے امہانی کے گھر تو آپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا دودھ کا پیالہ صحابہ اکرام رکھتے تھے کچھ تمہار کے اگر سرکار تشریف لائیں تو کوئی پیش کریں دودھ کا پیالہ پیش کیا حضور نے شوق فرمایا سارا نہیں پیا حدیث شریف میں آتا ہے حضور سارا نہیں پیتے تھے اگر پانی شوق فرماتے دودھ شوق فرماتے پیالہ ہوتا تو پی کر سارا نہیں پیتے تھے کچھ تورک چھوڑ دیتے تھے اور صاحبِ مدخل علامہ امیر ابن الحاج مکی مالکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیر و مرشد کو چاہیے کہ جب کوئی یعنی شے استعمال کریں پانی پیئیں دودھ پیئیں شربت پیئیں تو سارا نہ پیئیں بچا کر مریدوں کو بھی تبرک دے لیا کریں سرکار نے دودھ پیا جتنا منظور تھا چاہا پی لیا اور پھر آپ نے دستِ کرم بڑھا دیا امیہانی کی طرف ابا اکرام کوشش کرتے تھے کہ سرکار کے دائیں طرف بیٹھیں کیونکہ حضور جب تبرک اطاع فرماتے تو پہلے اس کو دیتے جو دائیں طرف بیٹھا اس کو دیتے اون سندھی کے اکبر دائیں طرف ہوتے ایک دفعہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ ایک نوجوان صحابی وہ حضور کے دائیں طرف تھا سندھی کے اکبر کچھ جگہ ملی تو دوسری طرف بیٹھ گئے نبی پاک علیہ السلام نے پانی پیا شوق فرمایا جب دستور کے مطابق عادت کے مطابق حضور نے چھوڑا اللہ اکبر اللہ اکبر تو فرمایا بیٹے تو دائیں طرف بیٹھا ہے حاک تو تیرا ہی ہے یہ تبرک حاک تیرا ہی ہے لیکن ابو بکر محترم ہیں تیرے بزرگ ہیں اگر تو اجازت دے تو میں ان کو دے دوں پہلے قربان حضور اجازت لیتے ہیں بچے سے نوجوان بچے سے فرمایا میں حاک تیرا ہی ہے دیکھ اگر تو کہے تو میں ابو بکر صدیق کو دے دوں عد کی یہ بھی تو صحابی ہیں عد کی میرے آقا یہ حکم ہے حضور کا یا مشورہ ہے فرمایا بیٹے حکم نہیں آئے حاک تیرا ہی ہے حکم نہیں یہ تھا عد کی حضور پھر میں معافی چاہوں گا آپ کا تبرک چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پسند کروں پھر تو میں ہی پی ہوں گا یہ ہے میں ہی پی ہوں گا آپ کے تبرک پر میں کسی اور صدیق اکبر کی بڑی شانہ لیکن میرے آقا آپ کا تبرک میں تو آپ کا تو میں تو پی ہوں اور حضور بھی نراد نہیں ہوئے کیوں پیار کی یہی تو ادائے ہیں جن کو صحابہ اکرام نے قبول کیا اور رب نے ایسے میراج پہ فائد کیا کہ قیامت تک رب نے فرما دیا آمنو کما آمن الناس اگر کلمہ پڑھتے ہو تو ابو بکر کے عقیدے کے مطابق پڑھا کرو صحابہ کی عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام نے شوق فرمایا دودھ اور جب کچھ پس ماندہ باقی ہاتھ دستی کرم بڑھا دیا حضرت امہانی بنت عوی طالب نے وہ پکڑا بسم اللہ الرحمار الرحیم بچیاں بچے روکتے رہ گئے امی جی رکھئے رکھ جائیے آپ کا روضہ ہے آپ کا روضہ ہے نبھلی آپ کا روضہ ہے حضور رکھئے سارا پی کے ڈکار مار کے کہتی ہیں آپ بتاؤ کیا کہتے ہو آپ بتاؤ کیا کہتی ہو ارز کی ہمیں جائنا ہے آپ کہتے ہو روضہ تھا چلو بھول کر ہو گیا تمہیں کس نے کہا بھول کر ہو گیا امہانی کو روضہ یاد ہے خدا کی قسم یاد تھا اور روضہ یاد رکھتے ہوئے میں نے حضور کا تبرک بیا ہے روضہ کی قضاء تو پھر کرنوں گی محبوب کے تبرک کی قضاء کیسے ہو سکتی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائل فروہ ہے ثابت ہوا اللہ تو بتلو اپنے عمل زائنہ کیا کرو اپنے عمل زائنہ کیا کرو اور روضہ بہترین عمل ہے بہترین عمل ہے لیکن انہوں نے چھوڑ دیا دودھ پی لیا حضرت اللہ فرماتے ہیں مسئلہ سمجھا گیا ثابت ہوا کہ جملہ فرائل فروہ ہیں پتا چلا کہ سارے فرائل شاخے ہیں جڑ اور ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائل فروہ ہیں اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے اصل اور حضرت تعالی آپ جب رگ محبت پھڑ کے پھر کلم تو نہیں رکھتا پھر کیا کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نید پر نمار مولا علی نے واری تیری نید پر نمار نمار وہ بھی اصر سب سے جو آلہ خطر کی ہے وہ بھی اصر بخاری شریف مولا علی نے واری تیری نید پر نمار اور وہ بھی اصر سب سے جو آلہ خطر کی ہے اور یہ تو نماز اصر ہے صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے صدیق بل کے غار میں جان اس پہ ان پہ نہیں اس پہ اگر ان پہ ہوتا تو پھر تو یہ معنی نکتا تھا کہ صدیق اکب نے حضور پر جان قربان کی نہ اس پر اس کون حضور کی نید ان کی نید پر جان قربان ان کی نید پر ابو بکر کی جان قربان بتائیے وہ معبوب کتنا اونچہ ہے کون اس کی حد بیان کرے گا صدیق بلکہ سبحان اللہ صدیق بلکہ گار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے جان بچانا تو سب سے بڑا فرض ہے جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے اللہ ایسی مجبوری ایسی پریشانی کسی کو نہ دے اللہ بچائے اللہ بچائے کسی کو ایسی مجبوری نہ ہو اگر خدا نہ کرے کافروں کے کوئی مسلمان ہتے چڑ جائے اور وہ کہے کہ کفر کار وہ کہے کہ کفر کار تو کہ دے کہ مہاد اللہ قرآن سچا نہیں ہے اور وہ کافروں کے نرگے میں گھر گیا اور کوئی آلٹرنیٹو ہے نہیں جی اگر وہ ڈٹا رہا انہوں نے قتل کر دیا تو شہادت کا مرتبہ مل گیا لیکن اگر ان کے دبانے سے موت کے در سے جان بچانے کے لیے وَقَلْبُهُ مُتْمَئِنُمْ بِالْإِمَانِ جب دل میں ایمان پکا ہو اپنی جان بچانے کے لیے اگر کفر باق دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا جا معافی ہے تمہیں اگر تو نے کفر باق دیا جان بچانے کو تیرا دل مطمئن ایمان پر تو تجھے معافی ہے صدیق اکبب نے تو جان کی بھی پرواہ نہیں کی فرماتا جان جاتی تو جائے مصطفیٰ کا آرام نہ جائے حضرات گرامی یہ ڈس کنیکشن مجھ پر بھی ہوتا تو گرام ہے لیکن چونکہ مسئلہ ضروری ہوتا ہے اس وقت دوستوں کی توجہ کے یہ کہنا پڑتا ہے احباب آپ کے پاس آ رہے ہیں شبینے کے لئے آپ نے پچھلے جوہاں بھی حصہ ڈالا ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا یعنی ذوق کا پیٹ نہیں بھرا اس لئے پچھلی یہ ہو گیا نا آرزہ کہ پہلے نہیں اطلاع تھی اس لئے آج جی بھر کر زیادہ سے زیادہ تعابون کریں تاکہ آپ اس کار خیر میں حصہ لیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے پرانے دوست ہیں انہوں نے حسب دستور پہلے تو وہ پانچ ہزار دیا کرتے تھے اس مرتبہ انہوں نے شبینے کے لئے دس ہزار دیا ہے اور اس لئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی یعنی شبینے کے لئے زیادہ سے زیادہ ملائیں ماشاءاللہ لیجے بھائی یاسین بھائی دو ہزار پیش کر رہے ہیں جزاہم اللہ اب یاد رکھئے اب مجھے بار بار کہنا نہ پڑے میں اپنا کام جاری رکھوں کچھ مجھے بھی پھر تھوڑا سانت بسکریکشن سے تقلیف ہو جاتی ہے حضرات گرامی قادر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آرام فرما ہے ماشاءاللہ عجبن صلی اللہ غور آرام فرما ہے در منصور میں امام جلال و ملت و دین یہ حدیثی نقل کرتے ہیں تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حاضر آیا حضور کی خدمت میں آرام کر رہے تھے میں نے دیکھا تو میرے تو پاؤں تلے کی میٹی نکل گئی میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے سانپ آرہا ہے سانپ اور وہ سیدھا اسی سمت آرہا ہے جس طرح حضور آرام فرما ہے اب کہ یہ عقل کیا کہتی ہے پھر پوچھنا کہ عشق کیا کہتا ہے عقل کا تقادہ کیا ہے عقل کا تقادہ کیا ہے عقل نے کیا کہا عقل کچھ کہتی رہے میں کیونکہ صحابہ اکرام کا ذکر کر رہا عام عقل کی بات تو کرتا ہی نہیں ہوں فرماتا ہے میں نے سوچا کہ ڈنڈا پکڑ لوں اور اس سانپ کے ماروں لیکن پھر خطرہ یہ گیا کہ جب میں ڈنڈا سانپ پہ ماروں گا تو آواز پیدا ہوگی آواز پیدا ہوگی آواز پیدا ہوئی تو کہیں سرکار کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے ڈنڈا مارتا ہوں تو آرام میں فرقاتا ہے نہیں مارتا تو سانپ ہے اب میں کیا کروں کیا کروں بس پھر کیا تھا فرماتے فست جا تو بین ہا و بین ہوں فست جا تو بین ہا و بین ہوں میں نے کہا دل نے کہا ڈنڈا نہ مار اپنا آپ مار اپنا آپ مار میں سانپ اور حضور کے درمیان لیٹ گیا سانپ اور حضور کے درمیان لیٹ گیا گویا میرا دل کہا سانپ اگر ڈنڈ بار تو حاضر رو خبر آگے گزر نہ آگے تو نہیں کہا سکتا محمد عربی کا غلام جان بار گا پر تو آگے بھی جان دے گا ثابت ہوا کہ جملہ فرائد فرو ہیں اور اصل مرح اصل ثابت ہوا کہ جملہ فرائد فرو ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے حضرت عباس نے فرمایا اوہ ابو سفیان ابھی تو نے کیا دیکھا ہے یہ وہ رسول پاک علیہ السلام ہیں ان کا ایسا زبردست قانون ہے اپنے غلاموں کے متعلق اور جبری قانون نہیں پیار کا قانون ہے جبری قانون نہیں ہے محبت کا قانون ہے یہ ایسے محبت پیار والے ہیں رسول پاک کہیں تو کھاتے ہیں کہیں تو پیتے ہیں ورنہ کھانا پینا باندھ کیوں انہ اللہ ہم اللہ کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں یہ اللہ کے لیے ہونے کی دلیل نہیں اللہ کے فضل و کرم سے گھار میں خدا کا دیا سب کچھ ہے اچھی سے اچھی نعمت ہے لیکن اہل ایمان اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے کیوں نہیں دیکھتے مصطفی ہی اجازت نہیں ہے نبی پاک کی اجازت نہیں ہے اس لیے ہم کھانے کے پینے کے دوستوں کے احباب کے واشرہ کے معاملات کے ہم سب کے بعد میں ہیں اللہ رسول کے پہلے ہیں ابو سفیان ایک بدیل بن ورقا دو حکیم ابن حزام تین اور چوتھے ابو سفیان چوتھے حضور کی خدمت میں یہ اس دن جس دن فتح مکہ ہوئی حضور ان کو لے کے چل رہے ہیں حضرت عباس نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور حکیم ابن حزام وہ ہیں یہ تو مشہور مسئلہ ہے کہ مولا کائنات علی شیر خدا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے یہ مشہور مسئلہ ہے اور دوسری دعایت میں یہ ہے کہ حکیم ابن حزام بھی وہ ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے یہ ایسے میار کا غلام ہے میرے آقا علیہ السلام یہ بھی ساتھ ہیں اور حضرات گرامی قدر اتفاق کی بات ہے جب اکٹھے ہو گئے نبی پاک علی السلام کی بارگاہ حالیہ میں تو گفتگو شروع ہو گئی گفتگو شروع ہو گئی اور ابو صفیان کو اس سے پہلے ایک اور کافر تھا اس کا نام تھا امیہ بن ابی سلط مجبوری سے نام بھی یاد کرنے پڑتے ہیں ورنہ حضور کے دشمنوں کے نام یاد کرنے میں مجھے اتنی خوشی نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سرکار کے قدموں کی ٹھوکر سے یہ لوگ اڑے کیسے ہیں ابو صفیان کہتے میں تجارت کے لئے یمن کو گیا تو امیہ بن ابی سلط سے میری ملاقات ہو گئی اور میں نے اسے کہا امیہ تو بڑی پیش گوئیاں کرتا ہے تجھے مسائل آتے ہیں کوئی نئی بات سناو امیہ کہنے لگا میں میں آپ بیتی سناتا ہوں میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان کتابوں میں جو وضاحت ہیں ان کے مطابق یہ وقت ہے آخر زمان نبی پاک کے آنے کا یہ وقت ہے مجھے یہ خیال تھا کہ میں ہوں گا مجھے اپنے متعلقی یہ خیال تھا کہ میں ہوں گا میرا تو جیک لگا نہیں میرا تو جیک لگا دی پھر میں نے سمجھا میں نے چونکہ ڈسکس کیا نا جو یہودی فاضل تھے ان سے تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی متعلق تو سوچ ہی نہیں وہ جو آخر زمان نبی پاک آئیں گے وہ جہاں ولادت ہوگی اسی قوم عطبہ بن ربیہ ہوگا یہ چودری تھا قریش کا بہت بڑا عطبہ بن ربیہ وہ ہوگا لگر کہتا میں منتظر تھا کہ یہ چالیس سال تک یہ اعلان کرے گا لیکن اس کے بھی چالیس سال سے عمر زیادہ ہوگی یہ بھی نہیں ہے اب کون ہوگا میں سوچتا رہا تو ابو سفیان نے بطور تان کہا تو ابھی تا انتظار کہتا وہاں تو ایک نبی آ بھی گیا ہے یہ تانے سے کہا ابھی بزرگ آم نہیں ہے تانے سے کہا تو بندہ ہی رہ گئے تو نبی آ گیا ہے تو نبی آ گئے ہیں کہتا بڑی پکی بات ہے کہتا ہاں وہ تو آ گیا کہا کلمہ پڑھا ہے کہتا نہیں کلمہ تو نہیں پڑھا کلمہ تو نہیں پڑھا کہنے لگا میں تجھے سچ کہتا ہوں اگر تو میرے اخلاص پر شک نہیں کرتا کہ ان بوئی سا اگر نبی پاک آ گئے ہیں فت تاب ہو تو ان کی پیر بھی کھر کھرا رہے گا ان کی کھرا رہے گا تیری بخشش ہو جائے گی نجات ہو جائے گی فت میں ہو کہتا نہیں نہیں ایسا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا بنو عبد منعاف میں ہو بنو عبد منعاف میں ہو ہو سکتا ہے لیکن یہ ہو سکتے سکتے جب امیہ کہنے لگا میں تجھے ساتھ بتاؤ کلمہ پڑھ لے تو تُو اچھا ہے ورنہ تیرے تجھ پہ وقت آئے گا جیسے بکری کے بچے لیلے کی گردن میں یہ رسی نہیں ڈالتے چھوٹے چھوٹے بچے بکری کا بچہ لیلہ جیسے اس کی گردن میں بچے رسی پکڑ کے اس کو کھینچتے ہے ابو سفیان تجھے کھینچنے وابا کھینچنے نبی کے گھر میں لے جائے گا تجھے لے جانے والا اب تجھے پکڑ کے کھینچ کے لے جائے گا جی ابو سفیان کہتے ہیں مجھے کھٹک گیا کہ جو اس نے کہا تھا آج فتح مکہ کی ابتدا میں وہ حشر میرا ہو رہا ہے کیونکہ حضرت ابباس نے کہا تھا کرما پڑھ لے مسلمان ہو جا ورنہ تیرے بچاؤ کی خیر نہیں ہے تو بچ نہیں سکتا جی کہتا ہے ابھی ابھی تھوڑا سا وقت ہے بدعیل بن ورقہ اور حضرت حکیم بن حضام یہ تو وہیں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑ گئے یہ تو مشرف بے اسلام ہو گئے حکیم ابن حضام رضی اللہ تعالی یعنی مشرف بے اسلام بدعیل بن ورقہ بھی مسلمان ہو گئے اور یہ رہ گیا ابھی اس کے لئے کچھ وقت باقی تھا کہ حضور مکہ معظمہ میں داخل ہوئے سبحان اللہ حضور اونٹنی پر جلوہ گا رہے ہیں اور اکڑ کے نہیں اکڑ کے نہیں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اونٹنی کے کچھاوے کا اگلا حصہ جو ہے حضور کی پیشانی اس کے ساتھ لگی گویا خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے نبی رحمت علیہ السلام ورنہ وقت تو بڑا عظیم تھا جابر بن عبداللہ حدیث پاک میں آتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب حضور چلتے چلتے ہر میں کعبہ کو جارے تھے میں بھی ساتھ تھا ایک مقام پہ حضور روک ہو گئے اور یسے کوئی ماضی کا وقت یاد آگیا ماضی کا وقت یاد آگیا ہو بڑے ضبط سے بڑے حسرے سے فرمایا جابر جانتا یہ کونسی جگہ ہے یاد سور اللہ یہ کونسی جگہ ہے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں عربیوں نے ہمارا بائی کار کیا تھا بیٹھ کر یہ وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے شعب ابی طالب میں ہمیں تین سال تک ہمارا بائی کار کیا گیا اور وہ فیصلہ اس مقام پر ان لوگوں نے کیا جو اب سامنے گھڑے نظر آ رہے ہیں مولا تیرا لاکھ شکر ہے کہ مجھے روکنے والے آج تھر تھر آ رہے ہیں یہ میرا کبھال نہیں ہے یہ تیرے کرم کی داستان آج وہ ڈر رہے ہیں آج کانپ رہے ہیں اور خدا کی قسم ہے اگر کوئی دنیا کا فاتح ہوتا تو آج مکہ شریف کی گلیوں کی نالیاں خون سے بیٹھتی یہ تھوک کے بھواد قتل ہوتے لیکن یہاں تو چیونٹی بھی نہیں مری یہاں تو چیونٹی بھی نہیں مری یہاں تو کچھ نہیں ہوا بلکہ سرکار نے اعلان فروا سنیئے حضرت ابباس کہنے لگے حضور ابو سفیان ذرا چود دردہ بڑا پک ہے کہیں انہوں چود دردہ حیضہ بھی ہندہ ہندہ ہے نہیں نہیں تو ممبران اہلا اگر سلام علیہ کی لہندر جو در ممبر ہوئے بوتھا نہیں بیکھ ہندہ جی چود چود راحت کا حیضہ یہ ابو سفیان چود در چاہتا ہے تھوڑا سا اس کو عزت دے دیں تو اس کا دل مائل ہو جائے گا اللہ اکبر نبی رحمت علیہ السلام جن کو گھر بیٹھے ستایا گیا ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے ظلم کی انتہا کر دی حضور فرماتے من دخل در ابی سفیان فہوا آمین سننے والو مکہ والے سن لو اگر جو بھی ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے میں نے اس کو پناہ دے دی دل کھنچ کیا ابو سفیان کا دل سینے سے نکلنے لگا کچھ ہوش کر یہ بادشاہ ہے یہ دنیا کا بادشاہ ہے بادشاہ ہوتا تو تیری بوٹیا اڑا دیتا یہ اللہ کا رسول ہے جو تیرے جیسے دشمن کے گھر کو دار لومن بنا رہا سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو اما دے دی خرام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو اما دے دی نبی پاک نے فرمایا جو اس کے گھار میں داخل ہو جائے وہ بھی اور ساتھ میں فرم ومن دخل مسجد فہو آمین مکہ 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 ہے اس نے گویا فرما محبوب تو میرے گھر ہر میں کعبہ کی بات کرتا ہے میں اعلان کرتا ہوں جہاں بھی میری مسجد ہیں جو اس مسجد میں آج آگا میں اس کو بھی پناہ دے دیتا ہوں میں اس کو بھی پناہ دے دیتا ہوں اگر خدا کا عداب نادلو ماد اللہ اگر خدا کا غدر عثمانوں سے نادل ہو نافر مانوں کے محال تباہ ہو جائیں گے نافر مانوں کے پرخشے اڑ جائیں گے وہی بچیں گے جو مسجد میں بیٹھے ہوں گے وہی بچیں گے میرے آقا نے فرمایا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے حضرت عباس کا بڑا عثم تھا خدا کی قسم قریشیوں پر عرض کی یار سویر اللہ اب سفیان کا گھر بھی تھوڑا یہ چھوٹا حویلی چھوٹی ہے اس وقت مسجد حرام کا رقبہ بھی تھوڑا تھا حضور یہ تو بار جائیں چلدی سے کوئی لنگر جارہ وسیع کر دیں معلوم ہوتا ہے کہ مانتے ہیں کہ مالک ہیں خدانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں مالک ہیں خدانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں دی خلد جناب ربیہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے عرض کی یا رسول اللہ علیہ کو سلام حویلی بھی چھوٹی ہے مسجد حرام کا رقبہ بھی تھوڑا ہے یہ تو جلدی میں بھر جائے گا شہر مکہ کے باس زیادہ ہیں پھر حضور در انگر وسیع ہو جائے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کروں میرے پلے کیا ہے میں کوئی اختیار رکھ نہ نہ پتہ نہیں کس بے اختیار کو نبی بنا دیا پتہ نہیں کس بے اختیار کو نبی بنا دیا پاگ لو ایک تھرڈ کلاس آفی سر ہو تو اس کا بھی اپنے حلقے تک کوئی نہ اختیار ہوتا ہے نا اور یہ تو ساری کائنات کا رسول ہے اس کا اختیار ہی نہیں میرے آقا کی حضور در لنگر وزی ہو جائے نبی پاک کے غلاموں میں سے حضور نے مختلف محلوں کے اندر سے داخل ہونے کی جان دی گلام کو کوئی اس محلے سے آ جائے کوئی اس سے آ جائے ایک محلے سے داخل انہیں والے جو تھے ان کا علم بردار تھا ابو رویحہ سرکار نے فرمایا کہ جو ابو رویحہ کے جنڈے کے نیچے آ گیا وہ بھی بس گیا ابو رویحہ کے کیوں بھئی جس کے جنڈے کی نیچے آنے والوں کو پناہ مل جائے بتاؤ وہ ایک با اختیار ہے یا نہیں ہے ابو رویحہ کا اختیار ہو گیا جو ان کے جنڈے کے نیچے آ گیا بات کیا آمن میں آ گیا اور جس کے منگتے پناہ دے رہے ہیں وہ مصطفیٰ کس قدر پناہ دے رہے رہے ہیں اب حجوم کر کے دنیا آگئی ہے حجوم کر کے دنیا آگئی کوئی ابو سبحان کی حویلی میں اور کوئی مسجد حرام میں کوئی ابو رویحہ کے جنڈے کے نیچے چوتھا اعلان خدا تابر مکسم کہا کہتو رابع راضی ہو رہا میرا محبوب لنگر تقسیم کر رحمت کے تقسیم اللہ فرماتا صبر کرنا اور معافق دینا ہمت کے کاموں میں سے ہے اور خدا کی خدائی میں رسول اللہ سے بڑھ کر وہ ہمت والا ہے ہی نہیں چنانچہ چوتھا اعلان من وہ شخص جس نے اپنی تلوار زمین پہ پھینک دی فہوا آمین خبردار کسی کے آپ نے تلوار نظر نہ آئے جس تلوار پھینک نہیں وہ بھی آج سمجھ آ رہی ہے ساری تلواریں بھی گر گئیں تلواریں بھی گر گئیں آجی اور پھر سنیئے من اغلاق دونہ بابہ فہوا آمین اور جو اپنے گھر میں داخل ہوگا دروازہ بند کر لے میں نے اس کو باب کر دی مالک ہے خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہی دے دال یہ اللہ تعالیٰ کی بین آدھی ہے کبھی دروازے بند کر کے رحم کرتا کبھی کھول کے بند رحم تو دروازہ کھول کر اور یہاں فرمایا من اغلاق بابہ دونہ آمین جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا بخش اس کو بھی میں نے آمن دے لیا بڑے چودیوں کے دیرے دروازے بند محبوب کے غلام بڑے ناز سے پھر رہے جی یاد آرہا ہے بلاد پاک کو یہاں مجھے مار پیٹھی غلاموں کو یاد آرہ یہاں مجھے مارا گیا لیکن آج کہاں ہے وہ چودری کہاں ہے وہ کہاں مداری گئے آج جو آنکھ ملا کے دیکھیں دروازہ بند ہے بحبوب کے غلام کے سامنے آڑنے والا ہی کوئی نہیں ہے یہ کمزور ہے یہ طاقت غر ہے جس نے دروازہ بند کر لیا وہ بھی اور یہاں میں ایک روایت حضور کی عدم یہ بڑی محبت سے سنایا کر تو شاید کسی کو یاد ہو مکہ شریف کے کافروں کو پیسے اطلاعات پہنچ چکی تھی کہ مسلمان آ رہے ہیں ایک نوار تھا مستری اس کی دکان چمک اٹھی جنا برچے برچیاں بھالے دن راہ اس کی دکان پہ برچیاں بھالے بنتے اپنی بیوی سے کہیں لگا اللہ کی بندی میرے ساتھ ہاتھ بتایا کر کاری گھر کی بیوی بھی کاری گھر ہی ہو جاتی ہے نمازی کی بیوی بولو تو صحیح نمازی چودری کی بیوی چودری نہ بڑھو کچھ نہیں ملے گا کمی بنو لیکن مصطفیٰ کے کمی بنو میرے آقا کے کمی بنو حضور کے کمی بنو نبی پاک کے کمی بنو جی گھر کو بچیوں بچیوں کو اپنی بیویوں کو رسول اللہ کی شہدادیوں کی لاؤڈیاں بناؤ ہم 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 کو پکڑ لیں گے ہم ان کو قیدی بنائیں گے اور ان میں سے ایک غلام میں تجھے بھی دوں گا یہ بیوی سے کہتا ہے ایک غلام تجھے بھی دوں گا جو بڑا ہیلڈی ہوگا بڑا کام کرے گا نوکران تور اس کی سردار بنگو اسے کام لیا کرے گی وہ گھر کے سارے کام کرے گا دکان پہ جانا مزدور سب کرے گا تجھے کوئی تقلیف نہیں ہوگی اور خدا کی قدرت قسم با خدا وہ خاتون حضور کی سیابیہ تھی وہ مسلمان تھی وہ کہنے لگی تو بڑا یا بہادر زبان کو قابو میں رکھ بات کیسے کر رہا ہے کہتا ہے نہیں سچی گل ہے قابے کے خدا کی قسم ہے میں ایک بہتری غلام دوں گا لگا تو تیری غلامی کرے گا تیرے گھر کی غلامی پانی بڑے گا تیرا ایسا کرے گا وہ کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے آکر چھپا لے میں تو دھکے دو کے بار میں کر رہا اور ذات ہو کر مجھے تانے دیتی ہے کہتی آلے نے کال پتا چالے جگہ کس بہو بکتی ہے اتفاق کی بات ہے کہ اس لوار کا گھر اس گلی بھی تھا جس گلی سے خالد بن ولید آ رہے تھے خالد بن ولید آ رہے تھے اور اسی علاقے میں اکرمہ تھا وہ ابھی مسلمان نہیں ہیں وہ ابھی اس کو بھی اپنی جوانی پر ناز تھا تو خالد تو خالد ہے کچھ مضاحمت ہوئی اور گیارہ کافر قتل ہوئے اور حضرت سید سید آل السلام کی بارگاہ میں اطلاع ملی حضور وہاں تو قتل شروع ہو گئی فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ قتل نہیں کرنا ہے حضور وہ خالد نے انہوں نے ایسا کیا فرما جاؤ جلدی جاؤ میرا حکم صلو کے خبر خالد تلوار کو نیام میں ڈال لو بعد میں پتا چلا کہ زیادتی کافر ہوئی اس وعد میں معاف کر دیا پھر ہوا کیا جب خارد بن ورید نے جناب علی مدافعہ نہ کیا حملہ اور اس میں بڑے بڑے گبر چھوک رہے اکرما جیسے کیونکہ میرے مقتدی لوار بھی تو ہے آج تو آج تو ہوگی یہ تو پیچھے تیرے پیچھے نہیں ہوتی سب تو پیلا فتو آئے تیرے پیچھے ساڑھی نماز ہی نہیں ہوتی اور نہ پائی نماز پڑے کر آپ پہ تین آکھی ہی نہیں وہ لوار بھی حضر تھا جب حضرت خارد بن ورید نے دبایا لوگ بھاگے تو بھاگتے بھاگتے لوار کے گلی کا دروازہ آگیا کہتا جلدی دبابا کھول اس نے کھولا کہتا حال میں مخبائل کوئی لکڑ دی جا ہے آنکھ لگی حال میں ناکھ خاد کوئی نوکر آگیا ہے اور کہیدہ میں نے لکالہ فرمائے پرہ دفع انہوں غلام لے آکے دے آندا بکھی لے نہ کر میری جان دا سوال میں ٹیچر نہیں بد بخت میں نے پہلے کہا تھا آج محمد عربی علیہ السلام کے غلاموں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا حضرات گرامی قدر جو گھر بیٹھ گئے وہ بچ گئے جو نیچے ہو گئے وہ بچ گئے جو مسجد میں داخل ہو گئے وہ بچ گئے اور حضور نے تواف شروع کر دیا اب ملائکہ جھک جھک کے میرے آقا کا تواف آنکھوں سے دیکھ رہے حضور چل رہے ہیں سرکار صدی کے اکبر سیدنا عمر فاروق عاظم مولا مرتضی علی شیرِ خدا حضور کے غلامان باوفا ساتھ ہیں حضور تواف فرما رہے ہیں اور یہ تواف سید عالم علیہ سلات و سلام نے اپنے غلاموں کی فائمائش کے لیے بڑے چمکتے دن میں کیا چنانچہ ابو صوفیان اور صافہ مروا ہے جیدر اس طرف پیچھے بیٹھا تھا اور بھی کافر تھے ہتھیلیاں مر رہے تھے ہائے افسوس مر گئے بہت ہم نے جتن کی لیکن یہ تو پھر آگئے یہ تو پھر کیسے آگئے ابو صوفیان کو ساتھ بیٹھے اور بھی ان کہ تو بھی مو باک چوپ کر بیٹھا تو بھی کچھ کہہ بڑا کچھ کہہ ویکھے اگے کاخنی بنیا ہون کی بڑھنا ہے کچھ تو بھی کہہ کہتا نہیں میں نہیں کہہ سکتا وہ درتا کیوں ہے مسلمانوں کو نبی تو کتنے فاصلے ایٹ ایٹ ایسٹنس ایک فاصلے پہ کھڑا وہ تو تواف کر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھیں کتنے فاصلے پر ساؤ گاس کا فاصلہ ہے کہتا یہی بات تو سن بھی لیتا ہے دیکھ بھی لیتا ہے لیکن دل میں بات آگئی اب سبیان کہتا ہے بیما غلب علینا حد دو گئی مجارٹی ہماری شہر ہمارا سارے قبیلے ہمارے اتنے زیادتی ہم نے کی لیکن آج وہ پھر غالب آگیا محمد علیہ السلام یہ ہم پہ کیسے غالب آیا اور میرے آقا تواف کر رہے ہیں حضور تواف کر رہے ہیں اور وہ اپنے کمین گاہ میں بیٹھا گئی سرکار مسکر آکے فرماتے ابو سفیان کا در دھڑکنے لگا پکڑے گئے آگئے سرکار نے فرمایا کیا سوچتا ہے کیا سوچتا ہے میرے دل میں یہ بات آئی تھی میرے آقا جلال حاشمی سے فرماتے ہیں بللہ غلب تو یا آبا سفیان ابو سفیان میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ تُو پیغان ربایا ہوں ہاتھ میرا ہے طاقت خدا ہی ہے فیصلہ میرا ہے زمان میری ہے فیصلہ خدا ہی ہے اشارہ میرا ہے نشانہ خدا ہی ہے جو کچھ میں کرتا ہوں میرا نہیں ہوتا یہ سب رب بید الجلال کے فیصلے ہیں تب جا کے تسلی ابو سفیان کی اور پھر بیعت کر کے دل سے بسند مان اور میرے دوست ودرگوار میں ارد کرتا ہوں حسن اتفاق ہے کہ غزوہ بدر بھی رمضان فتح مکہ بھی رمضان اتنے اتنے عظیم واقعات رمضان پاک میں ہوئے یہ ایمان کی بنیادوں کو پکا کرنے والا مہینہ ہے اور روضے رکھ کر ایمان والوں نے ثبوت دیا کہ الحمدللہ ہمارے ایمان پکے حضرات ارامی عید جس دن ہوگی موس ملکم خدا بہتر جانتا ہے فطرانے کے لیے مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ پچپن ساٹھ کے درمیان ہے کیونکہ ڈرخ کا نہیں پتا ہے اس لیے ساٹھ روپیہ پر ہیڈ ایک آدمی کا فطرانہ ہے وہ فطرانہ بھی جمع کرائیں زکاة ابھی تک جن دوستوں نے نہیں دی وہ بھی زکاة دیں جامعہ غوثیہ تجوید القرآن کے لیے میرے پاس کافی ہوتی اشرف مدارس اکاڑا کے لیے میرے پاس کافی ہوتی ان دو کا تو سفیر میں ہوں ہمارا تیسرا مدرسہ مرکزی جس کا میں طالب علم مدرسہ عربی احیال علوم وہ بھی خصوصیت کے ساتھ آپ کے تعاون کا منتظر ہے اس سے بھی تعاون فرمائیں اپنے مدارس اہل سنت سے اللہ میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا انتہائی زیرے بارے احسان ہوں آپ نے دعائیں کی التجائیں کی میری تو فہمائش یہی ہے کہ آپ کی دعاؤں سے بیڑا پار ہوا اور میرے عزیز بیٹے نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کامیابی سے مسلح سنایا ورنہ بظاہری اسباب کے حوالے سے امید نہیں تھی صاحب بات کیونکہ ہارٹ کا مسئلہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اور پھر یہ بائی پاس کا اللہ تعالیٰ نے بیڑا پار لگا دی الحمد اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید دعا کر اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو خدمت مسلق خدمت مسجد خدمت قرآن پاک کے لیے بڑی صحب آفیت اور برکت سے نباز اللہ تعالیٰ کا بے نہائیت شکر ہے شکر تو انسان کر نہیں سکتا لیکن جس باپ کو یہ عزاز آسل ہو کہ اس کا بچہ ختم قرآن پاک ترابی میں پڑے اس کی رحمت پر امید ہے کہ ہماری نجات اور بخش اللہ جی حافظ صاحب اللہ تعالی حافظ جی کو مزید صحت سے نباز جتنے حافظ صاحبان نے قرآن شریف سنوائے اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کل ختم قرآن پاک ہوگا ترابی میں انشاءاللہ العزیز اور ایک روایت کے مطابق زیادہ اکابر کا کول مرحبم بکم خوش حام دے تشریف لائیں ختم قرآن پاک میں شامل ہو پھر انشاءاللہ تورق بھی تقسیم ہوگا پھر رات میں انشاءاللہ کچھ ذکر خیر بھی ہوگا پھر صلاة تصویم بھی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اس کے بعد پھر 28 کی رات اور 29 حکیم محمد نظیر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت فرمائے وہ چند سالوں سے ایک رات کے لنگر کا خرچ خود دیتے ہیں اس مرتبہ بھی انہوں نے الحمدللہ رب العالمین دریادلی سے وعدہ کیا ہے کہ پہلی رات کا لنگر میں ہمارے ایک نمازی ہیں انہوں نے میرے کان میں کہہ دیا تھا کہ دوسری رات کا لنگر میرے میرا آپ کو میں نے اس لئے نہیں بتا کہ بتا دیا تو آپ جو دینا چاہتے وہ بھی نہیں دیں گے سیدھی بات ہے اور آپ کا یہ قرآن پاک کی خدمت میں ہی جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ ان کے رزق حلال میں برکتیں فرمائے اور جس دوستوں کے آگوں سے قرآن پاک کے مقدس اور پاک فنکشن کے لئے احباب گزرے اور انہوں نے حسب مقدور تعاون کیا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اب رہ گیا سوال عید کا تو عید کے لئے جس دن بھی خدا کرے ہو اللہ تعالی ہر اختلاف سے بچائے آٹھ بجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آٹھ بجے آٹھ بجے انشاءاللہ العزیز المستان جس دن بھی عید ہوئی ٹھیک آٹھ بجے انشاءاللہ العزیز نماز عید الفطر جو ہے مسجد غلہ منڈی میں ادا کی جائے تاخیر نہیں فرمائیں تاکہ آپ کو بھاگ دوڑنا کرنا پڑے کیونکہ اکثر ہمیں انتظار نہیں کرتے جو وقت دیا ہو دوستوں کو اسی کی مطابق ہونا چاہئے اللہ تعالی خیریہ سے وہ وقت لائے اللہ تعالی آپ سب دوستوں کے نماز روز ترابی قرآن پاک کی تلاوت سننا پڑنا سب کبور و بندور آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و مارین اللہ